نمسکار آپ کا پسندیدہ ڈیویٹ شو دیش کا سوال لے کر حاضر ہوں میں ہوں منیش عوستی دیوالی سے پہلے پاکستان کی باکھلاڈ یہ یاد دلا رہے ہیں وہ دیا جو بجھنے سے پہلے پھڑ پھڑاتا ہے یقینا پاکستان کی حالت بھی ایسی ہی دکھائی دے رہی ہے پوری طاقت لگانے کے بعد بھی اس کے آتنکی گھسپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں باکھلاہٹ میں وہ الو سی پر فائرنگ کرتا ہے تو جوابی حملے میں جو ہوتا ہے وہ اس کی امیدوں سے پڑے ہیں لہذا تلملاہٹ میں وہ پی اوکے میں بربرتہ پر اتارو ہو جاتا ہے سوال ہے کہ کیا بربادی کے مہانے پر کھڑے پاکستان کو کوئی بچا پائے گا سوال اور بھی ہے جن پر بحث ہوگی مگر آپ پہلے دیکھئے ہماری یہ ریپورٹ ایلو سی پر بھارت کے گولے پی اوکے میں بگاوت کے شولے گھاتی میں موسا گینگ ساپ جیش لشکر نے ملایا ہاتھ پاکستان کو بس آتنکیوں سے آس پلان کے ٹو کا ہوا پردہ فاش ایک طرف فیلوسی پر برستے گولے اور دوسری طرف بی اوکے میں دھدکتے بگاوت کے شولے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان اب اپنے انت کے قریبہ پہنچا ہے اس کے انت کی کہانی کا ایک ثبوت اس آتنکی کا خاتمہ بھی ہے نام ہے حمید لاہری جو بیتے مائی مہینے میں تکھیات آتنکی زاکر موسا کے مارے جانے کے بعد آتنکی سنگٹن انسار گجوت الہند کا سرگنا بنا بیٹھا تھا جسے سرکشہ بلو نے منگلوار کو ترال میں اس کے دو ساتھیوں کے ساتھ پھیر کر دیا کل کا اپریشن جو ترال میں ہوا راجپورہ گاؤں میں ترال میں جس میں تین ملٹنٹ مارے گئے آپ کو جاد ہوگا جب جاکر موسا مارا گیا تھا آپ کو جاد ہوگا جب جاکر موسا مارا گیا تھا اس کے بعد اس گروپ کی کمانڈ جو ہے وہ حمید للہاری کو دی گئی تھی حمید للہاری تب سے لے کر کے اس گروپ کو چلا رہا تھا اور اور کافی لوگوں کو اس نے موٹیویٹ کیا جبکہ اس وقت یہ گروپ ختم ہی ہو گیا تھا اس کے بعد اس نے موٹیویٹ کر کے دو اور لوگ ہیں جن کو ملٹنٹ کی صفحوں میں شامل کیا خاص طور پر اپنی گروپ کے اندر شامل کیا جس میں نوید جمہو کشمیر کے ڈی جی پی دلباک سنگھ کے مطابق تینوں آتنکیوں کے خاتمے سے گھاتی میں موسا گینگ کا صفحہ ہو چکا ہے اور خود کو کمزور پڑتا دیکھ جیش لشکر اور ہجبول کے آتنکیوں نے ہاتھ ملا لیا ہے کام کر رہے تھے کیونکہ جیش محمد دیرے دیرے لشکر کے ساتھ ہجبول کے ساتھ اس سب کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ رہی ہے اور ان کی یہ کوشش ہے کہ جتنی افرت افری جتنی قتل وغارت جتنی وائلنس جہاں پر بڑھائی جا سکے پاکستان کی جنسیوں کے اشارے پر اس کو بڑھاوا دیں گھاتی میں گھسپیٹ کی کوشش کے لیے پاکستان جب جب سی سپائر کا اولنگن کر رہا ہے بھارت مو توڑ چواب دے رہا ہے گھسپیٹ کے لیے پاکستان کی بیٹ ٹیم نے تنگدھار میں گرامینوں پر موٹار شل برسائے تو چواب میں بھارت نے کئی آتنکی ٹھکانے تباہ کر دی جس سے پریشان پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے کے ٹو نام سے جو ٹیرر پلین تیار کیا تھا بھارتی ایجنسیوں نے اسے بھی ڈیکوڈ کر لیا ہے سوٹروں کے مطابق آئی ایس آئی کے پلین کے ٹو کا نام ہے کے کے آر ایف کے کے آر ایف یعنی کشمیر خالستان ریفرینڈم فرنٹ پلین کشمیر کے ساتھ پنجاب میں آتنک پھیلانے کا ہے آئی ایس آئی نے کشمیر اور خالستانی آتنکیوں کو ایک جوٹ کیا پندرہ ستمبر کو کینیڈا کے وینکوور میں کے کے آر ایف کا پلین بنایا گیا بیٹھک میں آئی ایس آئی کے بریگیڈیا رینک کے ادھکاری اور خالستانی آتنکی شامل تھے بھارت کو پریشان کرنے کے زد میں برباد ہوتا پاکستان اب آدمی گھاتی ہو چکا ہے بائی سٹوبر کو پی اوکے میں ہوئے پردرشن کو دبانے کے لیے پاکستانی پولس اور آرمی نے بربادی کی ساری حدیں پار کر دی جس کے بعد اب مزفرہ باب ہی جنگ کا میدان بنا ہوا ہے نگر پاکستان کو سمجھانا ناممکن ہے کیونکہ ہر روز بربادی کی طرف اپنے بڑھتے قدم دیکھ کر وہ پوری طرح سے دیوالیا ہو چکا ہے باغل ہو چکا ہے بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز کسی نے کیا خوب کہا ہے آپ کسی پر ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو چار انگلیاں آپ کی اور آتی ہیں ایسا ہی کچھ عمران کھان کے ساتھ بھی ہے جی ہاں دنیا میں مارے مارے فرے مالا جپی کشمیر میں مانوادھکار لنگن کی باتیں رکھنے دنیا کا کوئی منچ نہیں چھوڑا جھڑکیاں ملی تھو تھو ہوئی جی ہاں اور تھو تھو بھی کیسی اب انہی کے ملک کی ایک ایکٹیویس انہی کی پول کھول رہی ہے اور ان کا کر رہی ہے پردہ فاش جی ہاں اسی بات کو لے کر مچا ہے بوال اور میں لے کر آیا ہوں دیش کا سوال دیش کا سوال میں میرے ساتھ مہمانوں کا پینل ہے مہمانوں میں پاکستان سے بھی مہمان جڑیں گے لیکن اس سے پہلے میں میرے ساتھ یہاں جڑے مہمانوں کا تاروخ کرا دوں بی جے پی کے پروکتار راجیو جیٹلی جی ہاں وہ میرے ساتھ جڑ چکے ہیں سٹریٹیجی کفیر ایکسپرٹ پراموٹ سنگھ وہ بھی میرے ساتھ جڑ چکے ہیں میجر جنرل سیوات صاحب جیہاں آپ نے راشت کی سیوہ کی ہے تین دشکوں سے زیادہ آپ نے راشت کی سیوہ کی ہے آپ پیوکے جانتے ہیں آپ کشمیر جانتے ہیں اور پاکستان کی ناپاک سوچ کو بھی آپ نے دیکھا اور سمجھا ہے تو سب سے پہلا سوال راجیو جی آپ سے سنسد میں گری منتری نے کس میں کھائی تھی ہم اپنی جان دے دیں گے پیوکے میں جو بوال اٹھ رہا ہے پاکستان کو بیچینی ہے کہ پیوکے جا رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیوکے آ رہا ہے بلکل عوستی جی پیوکے آ رہا ہے بلوچستان جا رہا ہے پستون جا رہا ہے سندھ جا رہا ہے پاکستان نے جو گڑے دوسروں کے لیے کھوڑنے کی کوشش کی تھی آج ہم اس کھڑوں میں خود گر چکے ہیں آج انہیں معلوم ہے کہ اپنے دیش کو سنبھال پانا بہت بڑی چنوتی ہو گیا ہے پاکستان کا کوئی بھی باشندہ اپنے آپ کو پاکستانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان میں بلوچ کہتے ہیں یہ آرمی جو ہے پاکستان کی ہماری آرمی نہیں ہے یہ پنجابی آرمی ہے اس کا مطلب وہ پاکستانی آرمی نہیں مانتے اور وہ اپنے آپ کو پاکستانی نہیں مانتے اُدھر سندھی لوگ کہتے ہیں ہمارا پاکستان کے ساتھ کوئی شروعکار نہیں ہمارا کوئی واصلہ نہیں ہے موقع ڈھونڈ رہا ہے پاکستان کا ہر ایک وقتی یہ کسی بھی طریقے سے پاکستان سے الگ ہو جاؤ اور پاکستان آککیپائیڈ کشمیر میں تو آپ نے دیکھا ابھی کیا ہوا پاکستان آککیپائیڈ کشمیر کا ہر ناغرک چاہتا ہے مجھے پاکستان سے چھٹکارہ ملے میں بھی مکھے دھارا کے ساتھ جھوڑ سکو یہ پاکستان جو پروپاگینڈا چلا رہا ہے اپنے جتنا بچا کچا پیسہ گریبوں کو دینے کی بجائے جو آتنگ بات میں لگا رہا ہے وہ پیسہ کہی نہ کہی آپ دیکھئے گا بارود کے ڈھیر پہ بیٹھ کے ہاتھ میں ماچس لے کے اگر آپ آگ لگائیں گے تو اس لیے کسی اور کا لقصان نہیں ہوگا آپ پہ ہی چکڑے اڑھیں گے اور یہی حالات پاکستان کے ساتھ ہونے والے ہیں جب جب اس نے دوسروں کی طرف اپنے پروشی دیش مطلب بھارت کی طرف بلکل پاکستان کو معلوم ہے پاکستان کی سینہ کو معلوم ہے پاکستان کے پردان منتری کو معلوم ہے کہ میرا دیش کس ستی میں کھڑا ہے کس کاغار پر کھڑا ہے اپنے دیش کو جوڑنے کے لیے اپنے دیش کے لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے اور انہیں کشمیر کا مدعہ اٹھا رکھا ہے انہیں معلوم ہے کہ ہمارا ہاتھ سے پورا پاکستان چھٹکتا جا رہا ہے یہی تو ہے ہیومن رائٹ وائلیشن آج سندھی کیا کہتے ہیں بیٹا ٹرائل کو ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے بلوچ کیا کہتے ہیں بلوچوں کے انگ نکھا لیا جاتے ہیں اتنی واہیات حرکت پاکستان کرتا ہے پوری دنیا میں دیکھئے یونائٹیڈ نیشن کے دفتر کے بار انہوں نے فوٹوگرام لکھائی بقائدہ دکھایا کہ یہ دیکھئے ہمارے آنگ دکھ نکھال لیتے ہیں ہمیں مار کے ہماری کٹنی نکھال لیتے ہیں ہماری دل نکھال لیتے ہیں اتنا جلاد اگر رویہ اپنائیں گے تو کیا لگتا ہے آپ کو کوئی ویکتی اس دیش میں رہنا چاہے گا کوئی ویکتی چاہے گا اس دیش کے اندر آپ کو آگے بڑھانا اسی لئے بلوچ الگ ہونا چاہتا ہے پشتون الگ ہونا چاہتا ہے کراچی الگ ہونا چاہتا ہے زندہ لگ ہونا چاہتا ہے اور یہ ہمارے کشمیر کی بات کریں کشمیر تو ہمارا ہی ہے پیوکے بھی ہمارا ہونے والا یہ بات پاکستان کو معلوم ہے جے 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 راجیل جی میں آپ کے پاس آوں گا میرے ساتھ جنرل سیواج بھی ہیں جنرل سیواج جو پیوکے میں ہو رہا ہے یہ مان لیا جائے کہ یہ پیوکے کا آزادی ابھیان شروع بلکل بنیش اس میں کوئی دو شک نہیں دیکھو آپ کو یہ بھی سوتنا پڑے گا یہ بائیس اکتوبر کیا ہے کیوں انہوں نے یہ انہوں نے اپنائی ہے کیونکہ دیکھو آپ انیس سو ستاریس میں بائیس اکتوبر کو یہ قبیلے جو تھے بھارت کے اندر گھجے تھے تو یہ کہنے کے درساتا ہے پہلی بات تو وہ اس سے بالکل نکارہ کرتے ہیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ اجادی کی آواز آگی ہے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر سے آج وہ جب بولتے ہیں یہ جو دشتگردی ہے اس کے پیچھے پاکستان کی وردی ہے تو لوگ وہاں پریشان ہو گئے ہیں ان کے ہیومن نائٹ وائلیشن ہو رہے ہیں ان کو سیکنڈ گراس سیٹیزن ماننا جا رہا ہے چاہے وہ پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر ہے یا گلگٹ بارتستان ہے ان کے پاس نہ کوئی روڑ ہے نہ کوئی بجلی ہے نہ کوئی پانی ہے جو نیلم ندی تھی جو پانی کا ایک مین سورس تھا پنجاب اپنا پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں تو انہوں نے پاکستان نے اس کا مو موڑ کے آپ کو پنجاب کی طرف کر دیا تو ایک پرکار سے ایک آواز آئی ہے آج پاکستان کے اندر سے وہ آئی ہے جب ہم نے آرٹیکل تھری سیون جیرو اور سیٹی فائی ایک کو ابروگیٹ کر دیا تو ان کو محسوس ہوا کہ اگر بھارت کا حصہ بن گیا ہے کشمیر اور جو لڈاک جس کے بارے میں وہ افوائیں دیتے تھے کہ ہم آپ کو شریع نگر دلائیں گے یہاں تو مضربہ باز کے لالے پڑ گئے تو آج ان کے گھر سے آواز آ رہی ہے لوگ پریشان ہیں کیونکہ ان کو انہوں نے سیکنڈ کرا سیٹیزن مانا ہے چاہے وہ خابر پختون خواہ ہے بلوتستان ہے چاہے سندھ ہے یا گلگت بالتستان ہے یا پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر ہے تو سبھی کے سبھی لوگ چاہتے ہیں پاکستان سے الگ ہونا یہ پاکستان کو سمجھ نہ پڑے گا اور اس کے وضع ایک ہی ہے جو پاکستان نے دیشت گردی کی ہے جنرل صاحب میں آپ کے پاس آوں گا پرموت سنگ جی ہاں رنیتی کار کے جانکار ہیں رنیتی کیسے بنتی ہے اسٹریٹیجک افیرز کی آپ کی پکڑ ہے پرموت جی پاکستان کی دشتتہ جو پی اوکے میں ہو رہی ہے جو بربرتہ ہو رہی ہے ایک تو وہ کھیج ہے کہ بھائی ہماری سینہیں اتنی چست درست ہیں کہ آتنکی گھسپیٹ نہیں کر پا رہے لو سی پہ لاکھ یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے پاکستان کی جو گنڈا گردی ہے پی اوکے میں اس کے پیچھے محض کیول وردی ہے ایک دم وردی ہے وہاں پہ تو جو صرف پی اوکے نہیں وہاں پہ پشتون اور جتنے لوگ ہیں پشتون تحفظ مومنٹ والوں کا تو نہ رہا تھا کہ یہ جو دشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے وہ جو بھی وہاں پہ ہو رہا وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا لے جاتے ہیں ینگسٹرز کو اٹھا لے جاتے ہیں تو دوکی ڈیٹ کر لیتی ہیں انڈیا نائمہ پاکستانی آرمی بولوچستان میں پاکستانی آرمی اٹھا لے جاتی ہے وہاں پہ چودہ پندہ ہزار لوگ ہیں جو میشنگ ہیں بیس ہزار کے اس پاس ہو گئے اور جو کل آپ نے دیکھا ہوگا کل بائیس تاریخ کو پاکستان اپنے میڈیا کے لوگوں کو لے کے آئے تھا وہاں پہ ٹی وی کے بھی لوگ تھے ان کے جو آرمی جی وہاں پہ میڈیا میڈیا کو ڈی جی آئے اس پیار چلاتا ہے لوگ کے آئے تو وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہم کتنے ایک ہیں اور کل جو وہاں پہ مجاہرہ ہوا بہت جبردست مجاہرہ ہوا تھا کل پاکستان کے خلاف اور وہاں پہ لوگوں نے آجادی کے آواز لگائے پھر وہ پیچھے ہو گئے اور ابھی پاکستان ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی جو سیما پر اتنا جبردست گولہ باری سیجتار وائلیشن ہو رہا ہے پاکستان جو کہا رہا ہے اس کو بھارت کی سے اور یہ گولی چلتی تو ہم سو گولی چلا رہے ہیں وہ نومبر کے آنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ جتنا بھی آتنگوادی ہم گھسا سکیں کیونکہ ایک بار برپ پڑھنے لگے تو سارے درے سارے راستے بند ہو جائیں گے تو پاکستان اس سمیں حتاسہ مراسہ کے ماحول میں ہے وہ اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ وہ کریں گے کریں کیا کیونکہ ان کے پانچی چالیس کلومیٹر دور تک جو لانچ پیڈ ہیں ان کو بھارتی سینہ کی اٹلری ایک سیٹلائیٹی میجری پہ پین پوائنٹ ایک رویسی پہ ان کو مار رہی ان کو چلنے نہیں دے دو اکٹوبر کو نیجا پیر سیکٹر میں جنرل سیوات صاحب پرانے فوجی ہیں انہوں نے برگیٹ کے وہاں پہ جو کور کمانڈر ہیں ان کو پتا نیجا پیر سیکٹر میں دو اکٹوبر کو انڈیا نارمی نے بہت جب اگدست ان کے لانچ پیڈ اڑایا تھے ابھی تین دن پہلے جو نیلے مہلی میں اور لیپا میں ہوا ہے اور جو تنگدھار میں ہوا ہے وہ اسے اوفیسیل چار تھا لیکن اوفیسیلی جو ملیٹری سورسے جاؤں کہتے ہیں ساتھ امنے لانچ پیڈ کو اڑا دیا ہے پچاس کیاس پات آتنگوادی مرے گیار ہے پاکستانی ریگولر مرے لیکن پاکستانی سینہ ایسی ہے کہ اپنے شہیدوں کا وہ نامی نہیں لیتے ایک دم آپ دیکھیں کہ کرگل میں جب لڑائی ہوئی تھی جو ان کے جو مرے تھے پاکستانیوں کو بھارتی سینہ نہیں دھپنا ہے تھا منیش میں اس میں ایک جو بتایا ہے اس میں کوئی دو شک نہیں کہ پاکستان ابھی بکھلا گیا ہے کہ اس کو ابھی لگ رہا ہے کہ ہمارا جو کشمی نیریٹیم تھا وہ فیل ہو گیا نہ کوئی ایجیٹیشن ہو رہی تو شانتی آ رہی ہے اور نارمل سی آ رہی تو اب وہ چاہتا تین سو سے چار سو آتم گوادی اس نے لانچ پیڈ میں بٹھائے ہوئے ہیں کی برف پڑھنے سے پڑھنے 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 جنرل صاحب اس کے چاہنے سے کیا ہوگا جنرل صاحب اس کے چاہنے سے کیا ہوگا اس کے منصوبوں کو تو نیستنہ بھوت کرنے کے لیے ہماری فوہ جو ہاں کھڑی ہے اس کی ایک ناپا کوشش کو نیستنہ بھوت کر دیں گے کر دیا جائے گا اور میں ایک بتانا تھا تو منیش کی اس پرکار سے وہ پوشٹیں جو کی لانچ پیڈ کو مدد دے رہی ہے ان کو بھی برباد کیا ہے آج جو ہمارے پاس آٹی امنوشن ہے وہ جی پی ایس سے چلتا ہے فائر سرچ کر کے فائر کرتا ہے تو ایک پرکار سے پاکستان بکھلا گیا ہے اور پاکستان کی جو پوشٹیں ہیں اب وہ ڈرتی ہیں کہ کہیں اتنگوازیوں کو اگر وہ بھیجیں گے تو نشانہ بھارت کا وہ ہوں گے تو ایک پرکار سے پوری پاکستان جو ہے دیش میں اور پاکستان کی فوج میں ایک خوف پیدا ہو گیا ہے کہ آنے والے ٹائم میں بھارت کی فوج ان کو بہت دبائے گی اگر یہ اتنگواز کو جی جنرل صاحب جنرل صاحب میرے صاحب دو مہمان جڑ چکے ہیں جی آپ دو مہمان میرے سٹوڈیو میں عبدالعزاد صاحب جو کی راجی تک وچھلے چک ہیں وہ جڑ گئے ہیں اور پاکستان سے دردانہ نظم جی آپ بھی جڑ گئے ہیں لیکن ایک چیز آپ بتائیے آپ نے کوئی ایسی جیکٹ تو نہیں پہنی ہے جس میں بم اور بھارود لگاؤ بھارود لگا ہے کہ ایک ملک کو صرف بددام کرنے کے لیے اتنا آپ نیچے چلے جائیں کہ آپ اپنے گیسٹ کو آپ اس طرح سے بات کر رہے ہیں اور اگر آپ کو نئی جیکٹ سے ڈھر لگتا تو پھر کسی کو پاکستان سے لے ہی نہ اپنے ٹیلیویشن کے اگر اور یہ کہ آپ کو کا دردانہ جی یہ آپ کے ملک کی گائی کا ہے یہ آپ کے ملک کی گائی کا ہے اور یہ تصویر ان کی ہے سوسائیڈ جیکٹ پہنے کے آپ کی سنگر پہنی ہے یہ کون ہے اور ہمارے ملک کے دنیا کے سب سے بڑے لوگتنٹر کے طاقتور وزیر آزم کو اڑانے کی دھمکی دیتی ہیں یہ ہے آپ کی وہ گائی کا مجھے تو پتہ نہیں جی میں نے یہ دیکھا نہیں ان کا نام کیا کریں کیا نام ہے ان کا یہ پیر زیادہ ہے رابی پیر زیادہ رابی پیر زیادہ ہے رابی پیر زیادہ ہے یہ تصویر ان کی ہے تو دیکھئے ہاں ہاں میری زیادہ بات سن لیں یہ جس طرح اس جیکٹ پہنی ہے نا یہ سارال وقت سامپ بینکر رکھتی ہے جو اس کو میرا کہہ سامپوں میں مودی نظر آتا ہے آپ پریشان نہ ہوں یہ یہ ہاں وہ میں نے دیکھتی ہو یہ 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 اسی طرح کی سرکیٹرک حرکتیں کرتی ہیں آپ یہ شیز نورتی ریپریزنٹیٹیف اور پاکستان ان کو آپ چھوڑ دے آپ دردانا جی میرا آپ سے آگرہ ہے اگر آپ کے ملک میں ابھی بجلی ہے تو آپ اپنے چہرے پر تھوڑی روشنی کریں بھارت میں درشک آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تھوڑی آپ اپنے چہرے پر اگر روشنی کریں گی تو بہت مہربانی ہوگی جی میں کوشش تو کر رہی ہوں لیکن فتح نہیں بند پا رہا ہے لیکن پا رہا جی بات یہ ہے کہ آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں آپ کی مانوا دکار ایکٹیوزز کارے کرتا نے یونائٹڈ سٹیٹس کمیٹی آف فورین افیرز میں آپ کو اگھار کر رکھ دیا آپ لوگوں کی پول کھول دی پردہ فاش کر دیا کم سے کم لوکلاچ کے لیے تو یہ بند کر دیجے یونائٹڈ سٹیٹس کمیٹی آف فورین افیرز میں آپ کو اگھار کر رکھ دیا آپ لوگوں کی پول کھول دی پردہ فاش کر دیا کم سے کم لوکلاچ کے لیے تو یہ بند کر دیجے نہیں کیا بند کریں آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ کیا بند آپ کے آرمی چیف نے جھوٹ بولا اس جھوٹ کا ہم نے پردہ فاش کیا ہم لے کر گئے اتنی جرت ہے پاکستان میں کہ وہ سارے انوائز کو امبیسٹرز کو سب کو اکٹھا کر کے وہ لے کر گئے اور وہاں ہم نے ہر چیز سچائی سامنے پول کر رکھ دی ہے کیا مزاگتی ہے کم سے کم سچ بولنا تو سیکھ جائیں دیکھو بھارت کے جو ایک بات بتائی تھی کس پرکار سے پاکستان کی پوچٹوں کو برباد کیا گیا کس پرکار سے لانچ پہنڈوں کو ڈسٹروئے کیا گیا وہ پوچٹیں جو کی انفلٹریشن میں مدد دیتی تھی ان کو بالکل نشک کر دیا گیا تو یہ تو سچائی بتائی تھی کیونکہ آتک وادیوں کو آپ بیٹھتے ہیں آپ چاہتے ہیں برب پڑھنے سے پہلے آتک وادی کشمیر کے اندر آئیں آتک واد فلائیں آپ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کشمیر گھاتی کے اندر آپ نارمل سی آر ہی ہے آپ کہہ رہے ہو ہیومن نائٹ وائلیشن ہو رہی ہے وہاں پر تو ایک بندہ نہیں مرا تو ایک پرکار سے آپ نریٹی فیل ہو گیا ہے اور آپ ایک ہی چیز کر سکتے ہو آتک وادیوں کو بھیل سکتے ہو اور نیتیں سیویلینز میں فائر کر سکتے ہو اور یہ نہیں یہاں نہیں بھیج پا رہا جلل صاحب یہاں نہیں بھیج پا رہا ہے تو پی او کے پہ پہ پر کر رہا ہے آپ آج آپ نے پی او کے کے اندر کیا کر دیا ہے لوگوں کے پاس بجلی پانی سڑک کچھ نہیں ہے اور لوگ سڑکوں پہ آگے ہیں آپ کے آگے وہ بھی کہتے ہیں یہ جو دیشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے دردانہ جی دردانہ جی دردانہ جی سے ہمارا سمپر کوشش کی جاری ہے تھوڑا ٹوٹ شا گیا ہے عبدالز صاحب اب پاکستان جس طریقے سے اپنی حتاشہ اور بیبسی دکھا رہا ہے پی او کے پہ جو جلم و ستم کی نئی کہانیاں لکھ رہا ہے آپ کو لگتا ہے پاکستان ٹکڑے ٹکڑے کی کگار پر دیکھیں سب سے پہلی بات پاکستان کا سلسلہ بیزدت ہونے کا سشما سوراد جی نے شروع کیا تھا یون جیے کی سمیٹ میں سشما سوراد جی گئی تھی ادھر ان کو پاکستان کو بینکاب کیا تھا پاکستان کو زلیل کیا تھا بدنام کیا تھا جو بھی ان کی اصلیت ہے دیو وشوے کے سامنے سشما سوراد جی نے رکھا تھا پھر اس کے بعد یون ایس سی نے انہوں نے زلت اٹھاری پڑی پھر اس کے بعد یون ایس چار سی نے ان کو زلت اٹھانی پڑی ایف ای ٹی ایف نے ان کو گریلیز کر کے رکھا ہے اور امریکہ نے ان کے گرانٹس کٹ کر دیے ہیں سب طرح سے زنین اور بدنام پاکستان دھگاری دیش آج وشو بھر کی بھیگ پر زندہ ہے ان کی کوئی اکانومی نہیں ہے ان کی خود کوئی مانیفیکچرنگ یونٹس نہیں ہیں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے دیش میں اتنا سارا پاکستان کا اپسیشن کیوں ہے آج وقت کیا آج وقت آگیا ہے کہ ہم پیوکے کے بارے میں بات کریں پہلے تو کشمیر سمل جائے پہلے تو کشمیر نارمل ہو جائے دیش کی ستیس ادھر جائے پھر اس کے بعد میں جا کر کے پیوکے کے بات کریں آج جیجے پی کی ایک رنوی کی ہے اگر گریہ منتری نے صدر میں قسم کھائیے کہ ہم جان تک دے دیں گے رکشہ منتری نے ساتھ سن کے دیئے تو اس کا مطلب جو کسان جو لوگ بار پیڑیت لوگ ادھر ویٹ کر رہے ہیں کہ سرکار کچھ راحت کا ریلیف کا پیکیج دے گی وہ لوگ ایسے ہی مر جائیں جو بارہ پنگرہ ہزار کسان مہاراشتر میں اپنا اپتیا کر لیے ان کے لئے آپ کچھ نہیں کریں گے جو لوگ روزگار کے انتظار کے پیچے ہیں جنسہ جناردن پر بتا دے گی جب آپ جنسہ جناردن پر بتا دے گی آپ الیکشن کا نیرے دیو بتل کر راسترواد پر الیکشن لڑیں گے جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ مودی جی ہمارے لئے اچھے دن لائیں گے چھ سال ہونے کو آئے برے سے برے بھی ان دیش آج دیکھ رہا ہے آپ اچھے دن کا وعدہ کر کے آئے تھے بتائیے ایک سیکٹر پورے دیش میں جو پروفٹ کر رہا ہو صرف ریلائنس نو لاکھ کروڑ کا پروفٹ ابدال صاحب میرے لیلائنس کے رسطہ پر نہیں ہے ہم یہ رول دیکھتے آج سیئیو کے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی پردرشن کل ہوا ہے ان میں سے ایک بھی اگر آئے گا تو ہماری سینہ گول ہی مار دے گی ان لوگوں کو یا تو وہ آٹنگوابی کہلائے گا یا تو وہ گھسپیٹ ہی کہلائے گا وہ ایک ڈسپیوٹیٹ کریٹری ہے وہاں پر چینہ کا انپریسٹ ہے چینہ نے ہزاروں کروڑوں بلین ڈالرز کا انویسمنٹ کیا ہے نیلم جھیلم کے اوپر بریجز بنائے ہیں اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو کے اوپر ہزاروں کروڑ چینہ کے لگے ہیں اگر ہم پیوکے کے چھوٹے ہیں تو اس طریقے سے راجیب جی بھی ہیں جرہا آپ کے اتنے سارے سوال آپ نے داگ دیئے کہ جواب تو ان سے راجیب جی عبدالرزاق کے مطابق پیوکے پراتھ مکتہ نہیں آپ ان پراتھ مکتہوں کی اندیکھی کر رہے ہیں الجا کے رکھ رہے ہیں دیش کی جنتہ کو یہ سب معاملے میں ہندو مسلمان ہندوستان پاکستان کوئی سوال نہ کرے نہیں نہیں عبدالرزاق بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ ایک بات مکتہ بولیے کہ ہم پاکستانی بات کر رہے ہیں یہ بات سوڑ کر اصل بات کریے ان کی نظر میں کشمیر بھی کشمیر بھی کشمیر بھی ایمپورٹن رول نہیں پلے کرتا تھا اسی لیے انہوں نے کشمیر کو ستر سالوں تک بھارت سے الگ کر کے رکھا ان کی پراتھ مکتہ میں کبھی بھی نہیں تھا ان کی پراتھ مکتہ میں جو باتیں ان باتوں کے چلتے اس دیش کی جنتہ نے انہیں ان کے گھر بٹھایا جو آپ کی پراتھ مکتہیں تھی ان کے چلتے مہراشت اور ہریانہ میں جو رجھان آ رہے وہ بھی بتا رہے ہیں اس سے پہلے جو بھی چنا ہوئے اس میں بھی بتا دیا آپ کو ہر بار بھوٹ پکھانی پڑی ناجیر جی میں آپ کے پاس آمہ میرا وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد دیش کا سوال لگاتار جاری ہے پاورٹ بائک کو لگتا ہے انجام تک پہنچے گی اس تھیتیاں تو لگ رہے ہیں اسی طرح کیونکہ جس طرح سے چل رہا ہے اس سمیں پاکستان میں باکھلاہٹ ہے ان کی پھوج کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ وہ کریں تو کیا کریں تین سو ستر پانتی سے ہٹانے کے بعد جس طرح کا وہ چاہ رہے تھے کہ بیدرو ہوگا کشمیر میں لوگ کھڑے ہو جائیں گا ایسا تو کچھ نہیں ہوا وہ اب وہ رونا روتے ہیں کہ وہاں پھون نہیں ہے ابھی انہوں نے پی اوکے میں انٹرنیٹ موبائل سیوہ سا بند کر رکھی ہے اور پی اوکے کا جو اسٹریٹیجک ایمپورٹنس آپ کو دیکھیں اگر وہ ہمارا حصہ ہوتا تو افغانستان سے لے کے تاجکستان جو سی آئی ایس کنٹریز اس کے لئے کچھ سی کاریڈور کی جرورت ہی نہیں ہوتی وہ مجھفر آباد اور میرپور اگر ہمارے پاس ہوتا تو اج امریکہ کو تالیبان سے مپٹنے کے لئے پاکستان کے رامو کرم پہ نہیں ہونا ان کے بلیک میل پہ نہیں ہونا پڑتا تو اس لئے پی اوکے اب یہ تو ہمارے جو دیش ہے جو پولٹیکل لیڈرسی پہ ڈیسائیڈ کرے گی لیکن جب ہم لوگ سینہ کے ادھکاروں سے بات کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم تو جیسا سرکار کا عادش ہوگا جو پولٹیکل لیڈرسی جنرل اس پہ پالن کریں گے تو اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جو کشمیر میں جو چوبیس سیٹیں جو پی اوکے میں جو ہماری جمہو کشمیر کھالی ہیں ان کا بھی چھوڑا ہونا چاہیے نہیں تو جو پی اوکے سے لوگ آ کے ہمارے بسیں انہی کو نومنیٹ کر کے ان کو بیٹھایا جائیں ساتھ لوگ سوادی سیٹوں میں بھی بیٹھایا جائیں میرے خیال سے آپ بہت جلدی یہ ساری چیزوں پر آگئے سوچنے میں کوئی برائی نہیں ہے جنرل صاحب آپ ایک چیز بتائیے جو کیٹو پلان سامنے آیا جس میں پھر ایک بار کھالستان پھر ایک بار کشمیر میں ایک ریفرینڈم آتنکوادیوں کے جریعے کرانے کی جو ایک کوشش جو ڈیکوڈ ہو گیا ہے یہ خبر بھی آئی ہے کہ دلی میں بھی دہلانے کی بات ہے آپ کو لگتا ہے یہ سمبہ ہو پائے گا جو پاکستان سوچ رہا ہے دیکھو بلکل نیمانیش دو باتیں ہیں ایک تو یہ جو کی پلان بنا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آتنکوادی کی گھٹنا کشمیر کے علاوہ باقی جگہیں جیسے دلی کے اندر بھی یا اور جگہیں کر سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ایسی بڑی مرکتہ کرے گا اب یہ بدلہ بھارت ہے یہ دو ازار آٹھ کا بھارت نہیں ممبئی اٹیک ہو گیا اور ہم نے کچھ نہیں کیا اگر پاکستان کوئی ایسا کام کرتا ہے ممبئی ٹائپ تو اس کو موکی پڑے گی اور ایسا اس کو جواب دیا جائے گا کرتا ہے کہ تو باتی نہیں جنرل صاحب ہم یہ ہونے ہی نہیں دیں گے یہ تو ہے آپ نے بات ٹھیک بولی منیش کہ ہمارے پاس ایک سب سادن ہے طریقہ ہے ایہ انٹرنیسٹ ایجنسیز کا ایک پرکار سے مل ملاب ہے یہ ہو نہیں جائے گا میں کہوں اگر یہ سوچ بھی لیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے پاکستان کو مٹا دے گا بھارت اگر ایسا کاروائی کی آتنکوادی کی گھٹنا کشمیر کے علاوہ اس کے لیے آپ کو یہ سوچنا چاہیے دوسری بات ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ جو یہ آواز آ رہے ہیں پاکستان کی اس میں دو فیکٹر ہیں ایک انٹرنل ہے اور ایک ایکسٹرنل ہے انٹرنل یہ ہے یہ جو آواز اندر سے کیوں آ رہی ہے پاکستان کا آج جو اکنومکلی بری حالات میں ہیں نائنٹی فور بلین ڈالر کا ان کے بعد قرض ہے ان کے پاس دس پائنٹ ٹو بلین ڈالر کی اکانومی ہے دو بینے کا امپورٹ نہیں دے سکتے افغانستان کا فورن ایک چین ان سے زیادہ ہے وہ ایک پرکار سے امپورٹ جو ہے کرتے ہیں انفلیشن دس پرسن سے زیادہ ہے ایکسپورٹ جیرو ہو گیا بلیک لیسٹ ہونے کے قدار پہ تھا یہ تو ملیشیا ترکی اور چین نے بچا لیا تو میرا مطلب یہ ہے کہ ملیش آج یہ ایک انٹرنل ہے اور میں ہیں انفلیشن دس پرسن سے زیادہ ہے ایکسپورٹ جیرو ہو گیا بلیک لیسٹ ہونے کے قدار پہ تھا یہ تو ملیشیا ترکی اور چین نے بچا لیا تو میرا مطلب یہ ہے کہ آج یہ ایک انٹرنل ہے اور ایکسٹرنل بھارت دیتا پورا پریسر ڈالے گا جورال سپورٹ کرے گا یہ گلگٹ بلچستان اور پاکستان بھارت کے ساتھ جنرل صاحب عبدالبھائی بھی مانیں گے بھارت کے ساتھ دنیا کے ایک سو سہتالیس ملک بھارت پاکستان کے ساتھ کون رکل صاحب یہ انہیں چارسی میں ہمیں سولہ دیس نہیں ہی ہمیں پوری اطلاع ہے کہ بالا کوٹ میں کتے آتنکوادی ہے مظفر آباد میں کتے آتنکوادی ہے لیکن آج تک پلواما کے اوپر انکوائری کیوں نہیں ہوئی ہمیں یہ پتا کیسے نہیں ہے کہ ایک آتنکوادی تین سو کلو آٹی ایک جڑا کے لکھ رہا تھا عبدالبھائی 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 پاکستان کے پرامکتہ نہیں عبدالبھائی عبدالبھائی ہمارے دیس کے سانی پاکستان کے پرامکتہ نہیں ہیں تو ہماری ہی سینہ اس کو انکوائری تو کرے انکوائری تو کرے آج انکوائری کیوں نہیں ہوئی آپ تک تاکہ اگلا ایسا کوئی نہ ہو راجیب جیٹلی راجیب جی انکوائری کے بارے میں نہیں پوچھے ہم تو دیش کے ہمارے ہی سینہ کے لوگ مرے تھے پورے دیش میں ماتم تھا کیوں نہیں پوچھے نہیں نہیں میں آپ سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ درد یہ درد راجاک صاحب کا یہ درد وہ درد تو نہیں ہے جو بھالا کوئی کے بعد پاکستان میں کھیلا ہے انہیں تو معلوم ہے کہ ہم نے کیا اینکوائی تھی اور کیسے چاہتی ہے اس بات کا یہ ہماری جو سمسیکل سٹرائک تھی یہ ایسیر مسٹیگیشن کرنا چاہتی ہے لیکن آپ کو تو درد تو نہیں ہو رہا تھا وہ درد تو نہیں ہے کہ اتنا بڑا اٹیک کیسے کر دیا اتنا بڑا اٹیک کیسے کر دیا آپ نے اولیوں پر آپ یہیں الجے رہیے اپنے دیش میں کوئری کرتے رہیے وہاں پہ آخر باتیوں کو کھلی چھوٹ دیجئے یہی ہوتا تھا ہمیں مارتے تھے ہمارے دیش میں انگوائی ہوتی تھی وہاں پہ آخر باتی کھلے گھتے تھے یہی ہوتا تھا ہمارے دیش کے شہید چھوٹ میروں کے لیے ایسے کوئی ہی واقعہ کا پروے ہوگی یہ لوگ اس کو بھی پولیٹی سائز کیے تھے یہ لوگ پولیٹی سائز کیے تھے موڈی جی ہر چنار ریلی میں شہیدوں کے پر بھٹ مانگے تھے آج بتاؤ آج تک ایک بار مجھے بھٹ مانگے تھے بات بتانا چاہتا ہوں یہ چاہتے کیا ہے میں وہ کلیر کر دوں یہ بار بار بات دھوار رہی ہے چاہتے کیا میں کلیر کر دوں یہ چاہتے ہیں آتنگ وادی ہمارے گھر میں آئے ہمیں مارے اس کے بعد ہمارے ہاں پہ انویسٹیگیشن ہو وہ انویسٹیگیشن تھندے بستے میں چلی جائے ہمارے آجر مورچی پاکے بولے سرکار سے سوال کریں یہ ہی ہوتا ہے کل جو لوگ اتھر جنڈے لہ رہا رہے تھے کل جو ہندولان ہوا اس میں پورے جے کے لیے سرکار سرکار پردار دھوار رہے جے کے لیے بسالیں گے کون گے بسالیں گے بھارتی جنتہ پارٹی سے آپ آرے دہش میں آئے مارے کٹے کچھ بھی کرے ایک آتک وادی پکڑے اپنے دیش میں اپنے دیش میں اس کو کس کو سجا دے کو ختم اور وہ جو مارنے والے شہدین ترکاری جو ہے وہ پاکستان میں کھلیاں گھومیں آپ کو درم کس بات کا ہے آتن پاڈیوں کے بارے جانے پر در ہے کیا آپ کو ہر سینکی شہابت پر در یقینم ہوتا ہے دیش کے ہر گھر میں ماتم تھا دیش کے ہر گھر میں ماتم تھا جو ریگار سے چھکتر کورس کے نیتے سے بلاک ویمان دھو جائے گے نا اس پر سوال ہے اس پر سوال ہے آپ کو گھرم نہیں ہے آپ کو گھرم نہیں ہے عبدالجی آپ کو گھرم نہیں ہے آپ نے چنانی مدتہ بنایا آپ نے چنانی مدتہ بنایا بسے ہوئے پاکستان کا کیا مدتہ بنایا چناوی مدتہ انہیں کچھ نہیں ملا تو سن چنان پر بات ڈھکر دینا کون سا وہ چاہیے ہوتا ہے ان کا کس کو سندیش دیتے ہیں اس دیش میں پہلی بات تھی ہے کہ تین سا کلو آڈی ایکس والی باتیں پتا نہیں کہاں سے پھیلی تھی آڈی ایکس ہوتا ہے ریشائز ڈیولیٹ ایکس پرسیو مارکٹ میں اویلبل نہیں ہوتا اس مگر کر کیا تھا بیس پچیس کلو کا انہوں نے ایک آئی ڈی بنائی تھی اور جو ایک طرح سے لو نول پٹیک تھا لوکل گاڑی کا نمبر تھا آپ کو سب نے پڑھا ہوگا کہ جب سی آر پی ایف چلتی ہے آرو پی روڈ اپننگ پارٹی چلتی ہے پہلے کھولتی ہیں وہ گاڑی چونکہ ریڈیل لوڈ سے آئی تھی ہے جہاں چھوئی میرا جہاں تک ماننا کہ جہاں چھوئی تھی کہ گاڑی کو کیسے آنے دیا گیا اس کے کاروہ میں کیسے گسی گھر والاگ بات ہے روڈ سینٹائز بھی نہیں ہوا تھا وہ جو ریڈیل لوڈ سے آکے سائیڈ میں چلنے لگی سٹیڈی پیس پہ تب انہوں نے ٹرگر کیا تھا جہاں تک پلواما میں سی آر پی ایف کے جو کاروہ پر حملہ آیا تو اس میں جتنے لوگ شامل تھے آتنکوادی گھوٹ کو ایک ایک کو سینہ ہماری پہوج نے جمہور کشمیر پلیس نے سی آر پی ایف نے مارا سوال یہ ہے پرموز جی کیا اب سمجھ آگیا ہے کہ پاکستان کے مانوادیکار اولنگن کے کلاب اس پر کاروائی ہو اس کو لے کر دبا ہوئی ایک دام ایک دام پوری دنیا میں آج فاطمہ گھن نے پاکستان کو ایک دام دنیا کے سامنے ادھار کے رکھ دیا ہے آپ کو یہ خوشی نہیں ہے کہ پاکستان کو گھاڑا جا رہا ہے اس کی پول کھولی جاری ہے اس کا پردہ پاچھ ہو رہا ہے شرکار سے اٹینشن ڈائیورشن ٹیکٹکس میں ایک بات میں شک نہیں کہ پاکستان کا جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہے اس کو اس پوز کرنا بہت ضرور ہوئی ہے آج انٹرنیشن نے اس کو بتانا ہے کیا پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں ہو رہا ہے کیا بلوچستان میں ہو رہا ہے کیا گلگٹ بالکستان میں ہو رہا ہے کائبر فکتونکوا میں اور چند میں کہ کس پرکار سے پاکستان آرمی احمدیاز اور اپنے جو مجائز ہیں ان کو ٹریٹ کرتی ہے شیعات کو وہ سیٹیزن مانگتی ہے تو آج وہ سمیہ آگیا ہے پاکستان کا اصلی چہرہ پورے ورلڈ کے اندر دکھایا جائے ہیومن رائٹ کی باتیں کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر ان کے پاس کچھ نہیں ہے ایک ہی چیز ہے آتنگواز آتنگواز کا گھڑ ہے سارے آتنگوازی آج کی تاریخ میں پاکستان میں ملتے ہیں حافظ سعید اور مسعود ادھر جیسے تو ان کے روبن ہونے ہیں ان کو تو پوجا کرتے ہیں جی زائر سی بات ہے جل سیواج آپ نے سعید کی جو آج ستھی ہے پرموز جی بھی مانیں گے آرمیٹریشن کرنا ہے راجی جیٹلی راجی جیٹلی راجی جیٹلی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں عوستی جی ایک ہی بات بولنا چاہتا ہوں ہمارے پینل پر اس ٹائم ہم پانچ لوگ بیٹھے ہیں پانچ لوگ اس بات کے وارے میں چرچہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آتنگوازیوں سے کیسے نپاکٹنا ہے پاکستان سے کیسے نپٹنا ہے ہم پر ایجام کیا لگایا جا رہا ہے آپ لوگوں کا مائنڈ چینج کر رہے ہیں اب میں یہی ایجام ان پر لگاتا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم آتنگواز کی چرچہ نہ کر پائے اس کا خاتمہ نہ کر پائے اس لئے آپ مائنڈ چینج کر رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں ہم پاکستان پر چرچہ ہی نہ کریں آتنگواز پر چرچہ ہی نہ کریں چرچہ آپ کے حساب سے کریں تاکہ آتنگوازیوں کو کھلی چھوٹ ملے جس طریقے کا محول پہلے بنتا تھا اب مجھے اتنی بات بتا دیجئے آپ نے اتنے پرشن اٹھائے اس دیش کے اندر لاجپر نگر میں بلاسٹ ہوا ممائی میں بلاسٹ ہوا ٹرین اڑائے گئی مارکٹ اڑائے گئی مجھے ایک بار بتائیں ایک ایسا انسیڈنٹ جس میں آپ نے پاکستان کے اندر گھس کے ان کو مارا ہو آپ نے انویسٹیگیشن اپنے دیش میں کری اس کا ریجلٹ بھی نہیں کیا یہ اتنے پر نیتاؤں نے کہا ہے کانگریز کے نیتاؤں کی بات تھی کہ آپریشن تو ہم نے بھی کیے لیکن ہم نے کبھی اس کا دکھاوا نہیں کیا سوشیل کمار شندے سے میری بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کے آپریشن ہم کرتے ہیں لیکن ہم نے بتایا نہیں یہ آرمی آفیسرز کی سٹیٹمنٹ ہے جنرل صاحب بیچ میں بیٹے ہیں دیکھئے جنرل صاحب بیچ میں بیٹے ہیں جنرل صاحب بیچ میں بیٹے ہیں آرمی آفیسرز کی سٹیٹمنٹ ہے بورڈ کے اوپر بورڈ کے اوپر بورڈی پتور نہ چاپے آرمی آفیسرز کی سٹرائک ہم نے کہتے ہیں یہ دی جی ایم لوگوں کو بتایا ہے دی جی ایم لوگوں کو بتایا ہے یہ آرمی لوگوں کو اوگرنے چاہتے ہیں سرگی کل سٹرائک دیے کر ہوتا ہے تو اس کو دیسکر نہیں کیا اگر مجھے اتنے پتا دیجئے ایک انسی جن تو بتا دیجئے ہمارا بندہی اڑ گیا کیا کرا آپ نے ہمارے دلی اڑ گیا کیا کرا آپ نے ایک تو بتا دیجئے ہم نے یہ پتلا لیا جا کر کے ایک پتلا تو بتا دیجئے ہمیں ہمارے سینہ کے شورے اور پراکرم پر آپ کو لگتا ہے یہ منوبل کمزور کرتی ہے بلکل کرتی منیش یہ بڑی درباگے کی بات ہے ایسے سمیں میں بھارت سے ایک آواز آنی تھی اور سب ہی کی سب ہی دل کہ کٹھا ہو کے اس آتنگواز کے ساتھ لڑیں اور پاکستان جیسے دیجئے سے لڑیں جو آتنگواز کا گڑھ ہے اگر الگ الگ واجہ آئیں گے تو پاکستان اس کا استعمال کرے گا میری یہی دعائیں ہیں سب سے کہ آپ اکٹھا لڑیں یہ دیجئے کی لڑائی ہے اور دیجئے کے سعیدوں کو تو آپ نمکار کریں جنہوں نے بھارت کے لیے اپنے جان دی ہے میں ایک ہی چیز بتانا چاہوں گا پاکستان ماننے والا نہیں ہے اس کو آپ کو جب تک اس کو اچھا لیسن نہیں سکھاؤ گے وہ پوری کوشش کرے گا جو آپ نے بتایا تھا خالستان اور کشمیری ٹیرریس کو ملانے کی کوشش کر رہا ہے یہ کر رہا ہے خالستان کے اندر جو ریفرینڈم ٹونٹی ٹونٹی ہے سیکھ فور جسٹس اس کی طرف بڑھ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ چاہتا ہے کہ میلٹنسی خالستان میں بھی ہوئی ہے دیکھیں پاکستان میں ببر خالصہ انٹرنیشنل خالستان زندہ فورس اور کیسی ایف خالستان کمانڈو فورس کے جتنے سربراہ ہیں سب پاکستان میں آئی ایس آئی کی نگرانی میں رہتے ہیں دیفنس آؤٹھین آتھارٹی میں رہتے ہیں پورا 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 پاکستانی سینہ کے لوگ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں وہاں پہ رنجیت سنگھ نیتا ہے جو انڈیا کا موسٹ وانٹڈ ہے جو خالستان کمانڈو فورس کا مکھیا وہ وہیں پہ ہے پنجوار ہے وہاں پہ جیسے اور پاکستان ان کو اور یہ جو ان کا یہ گوپال سنگھ چاولہ جس کو انہوں نے گھردوارہ پربندر کمیٹی میں پاکستان گرانہ رکھا ہے وہ آئی ایس آئی کا اس ٹوز ہے اس کا کام ہے اب جو ابھی جو کرتار پور کاریڈور ہے جو ابھی سمیہ کس لئے لگ رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پھول پروپ کر دیں کہ وہاں سے پاکستان کوئی خورا فات نہ کرتا ہے کیونکہ یہاں سے یون سکھ بوائز گرلز آئیں اس بھی چاہت میں ایک اور چیز دیکھے ہوگی جس طرح سے شیخ رشید پاکستان کے منطری ہے عبدالجی اس پر آپ اپنی بے باپ ساہر رکھئے گا یہ جو بانی آئٹم اور جو کومیٹی سرکس وار چل رہی ہے وہ ساؤ گرام والا منیشٹر ہے آپ یہ دیکھ یاد ہے پاؤ کا بم ایک پاؤ کا بم یہ کس طرح کی آئٹمی بات کر رہی ہے یہ تو آئٹمی بات کر رہا ہے دو سو تیس کلومیٹر اڑنے والی ایک میزائل کو وہ لوگ ایسے پریڈٹ کریں گے جیسے کہ ایک بہت بڑی ہمارے دیش کے ساتھ ان کا کوئی کمپاریزن ہی نہیں ہے میں آپ کو کلیریٹی سے بتا دوں کہ پورے جتنے بھی ان کے ڈیفنس ایکوپنٹس ہیں سیوات صاحب بیٹھے ہیں آپ پوچھ لیجئے سب کچھ سیکنڈ ہینڈ ہے ایک ایک کنٹری یوز کر کے جو ویسٹ ہے جو ان کو ضرورت نہیں ہے مجھے یاد آتا ہے جب ہم نے چندریاں چھوڑا تو ایک تصویر پاکستان سے آئی تھی وہ تصویر تھی ہاٹ ائر بلون ان کا اوپر جانا ہے بولے پاکستان کے لیے پاکستان سے چندریاں جا رہا ہے تو یہ تو عالم ہے اس میں ایک ہی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں گا یہ یاد رکھو یہ تو چھوٹے چھوٹے بم کی بات کرتا ہے نیوکلی برنے اس کے اوپر دھیان دینا ہے پوری ورلڈ کومیونٹی کو دھیان دے پاکستان ایک ایسا دیس ہے جہاں ٹرریسٹ کھلے عام گمتے ہیں آئی ایس آئی ان کو سپونسر کرتی ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ جو ٹرریسٹ کے یہ جو نیوکلر کے چھوٹے ہتیار ہیں پاکستان کے یہ ٹرریسٹ کے ہاتھ میں لگ جائیں یہ ایک سچائی ہو سکتے آنے والے ٹائم میں اس کو دھیان دینا ہے امریکہ یونائٹی نیشن اور اور باقی کنٹری یہ دھیان رکھیں کہ کیا نیوکلر ویپن جو پاکستان کے اندر ہیں وہ سیف ہیں نہیں ہے تو اس کے اوپر دھیان دیں کیونکہ ہم بار بار یہ بتا رہے ہیں پاکستان آتنگواد کا گڑ ہے اور پاکستان اس کو نکارتا رہا آج پاکستان کا پرائم میسٹر یونائٹی نیشن نے جا کے خود بول رہا ہے کہ ہمارے پاس تیس سے چالیس ہزار ٹرریسٹ پیٹے ہیں ہم نے نسکرے توہمہ اور ہر خاصہ کو ٹریننگ کی تو ابھی کوئی ایسی حالات ہیں پاکستان جو ہے اس پہ وشواس نہیں کیا جائے اس کے نیوکلئر ہتھیار کو ایک پرکار سے یہ انشور کیا جائے کہ گھر آرنوں کے ہاتھ میں لگے تو ورلڈ کے لئے بہت پرائبلم ہوتا ہے منیش جی پاکستان نے اپنے نیوکلئر بام کو اسلامی بام کا دیتنے کی کوشش کی تھی وہ بھی نہیں بکا آپ یہ دیکھیں ارے اسلامی بام کے لئے کوئی بھی پاکستان کے جھانسے میں نہیں آیا انہوں نے بھائی کٹ کرنا چاہا لیکن پھر بھی اوائی سی میں ہم کو انوائٹ ملی وہاں پر بھی جا کر ہم نے پاکستان کے لئے نقاب کیا ارے کونکلی طور پر آپ یہ تو مانیں گے نا کہ راجیل جیٹلی کی پارٹی اور جو سرکار کو چلا رہے ہیں ان کی جیت ہے منی جی بھارت کی جیت ایک بات میں سپسٹر دیکھیں ہم لوگ اسی دیش سے ہم لوگ کوئی پروسی دیش سے نہیں اس دیش کے لئے ہمارا بھی خون چاہیے تو ہم بھی جان دے دیں گے بات صرف اتنی ہے سرکار کے خلاف سرکار سے سوال پوچھنا دل کو وہاں اپنے ہاں استعمال کرتا ہے تو کیا یہاں سوال پوچھنا گناہ ہے نہیں میں آوستی جی ابھی تھوڑے در پہلے ہمارے ساتھ ایک پاکستان سے پترکار جڑی تھی مجھے لگتا ہے رجاک صاحب سے بہتر وہ بات کر رہی تھی انہوں نے ایک بات بتائی جب آپ نے ایک ویڈیو فوٹو دکھائی انہیں کہ یہ آپ کی سنگر ہے اس سنگر نے ایک کہا کہ جیکٹ پہن کہ میں دیش کے پردان منتری کو اڑا دوں گی تو اس نے کہا یہ وحیات لیڈی ہیں آپ ان کے شب دیکھئے گا اگر یہی پاک آپ نے رجاک صاحب کو دکھائی ہوتی تو رجاک صاحب کا جواب کیا ہوتا رجاک صاحب یہ سوال کا سیدھا جواب کی یہ ہے کہ آپ بھٹکا رہے ہیں دیش کا سوال میں وقت ختم ہو رہا ہے جی آپ پاکستان اور بلوچستان میں پیوکے پیوکے اور بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو حالات پنپ رہے ہیں اس سے یہ صاف لگتا ہے کہ یہاں کی عوام بھارت کے پکش اور پاکستان کے خلاف ہے آتنکستان کے نیازی عمران جو بہو گے وہ کاتو گے آج نہیں تو کل دیش کا سوال میں آپ لوگ جڑے بہت بہت دھنیوان اب وقت ہے ایک بریک کا ہریانہ میں کل نتیجے آنے والے ہیں ایسے میں بی جے پی کے سمرتکوں نے جیت کے جشن کی تیاری شروع کر دی ہے مہراشت میں نتیجے سے پہلے لڈو بن رہے ہیں ایکزٹ پول کے نتیجوں سے بی جے پی کے سمرتکوں کو جیت کی پک کی نظر آ رہی ہے بتا دیں کہ کل مہراشت کی دو سو اٹھاسی ہریانہ ویدھان سبا چناؤں کی نبے سیٹوں کے لیے صبح آٹھ بجے سے متوں کی گنتی شروع ہو جائے گی اسی کو لے کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ راجلیتک دل ایکزٹ پول کے آکڑوں اور رجحان کو لے کر ان میں یہ اتصا دکھائی دے رہا ہے کہ لڈو بننے تہے ہو گئے ڈھول تاشے بھی پہنچنے شروع ہو جائیں گے جیان کل کے نتیجوں پر ہماری بھی نظر رہے گی اور صبح چھے بجے سے سب سے پہلے سب سے سٹیک نتیجوں کے ساتھ انڈیا نیوز پر آپ رہیے گا اب وقت ہو چلا ایک بریک کا لیکن بریک کے بعد خبروں کے سلسلے کو آگے بڑائیں گے میرے سہیوگی روہد پنیٹھا آنکھ کان کھول کے